جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ویڈیو لیتفینیا میں اگر 2024 میں آپ نے جانا ہے کونسی یونیورسٹیز ہیں کونسے سبجیکٹ ہیں کتنا بجٹ چاہیے کیسے پروسس ہوگا ویزے کے کتنے چانسز ہیں اور کیا وہاں پر لکھی کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے ایکسپینس پورے کرلوں گا سارا کچھ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے مسنی کرنا یونیورسٹیز آپ کے سامنے سکرین پر لے کر رہایا ہوں کوئی چیز اس میں ہیڈن نہیں ہے آپ کے سامنے ان کے پروگرامز کی کوالیفکیشن ڈیٹیلز کیا آپ کی الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس ہیں فی سٹرکچر کتنا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اس سے پہلے بھی لیتفینیا پر ویڈیو ہے جس میں ہر چیز کور کی ہوئی ہے یہ سپیشل ویڈیو جو ہے ان بچوں کے لیے جو ابھی 2024 کی انٹیک کو مسک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس دو دن پہلے آج سے تین دن پہلے دو اکت اوپر کے یہاں پہ ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں تو جو بچے ان پروفائلز کے ساتھ وہاں پہ اپلائی کریں گے ان کے ویڈیو کے مور دن آئی کین سے نائنٹی فائی پرسن چانسز ہیں ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو اگر ہم بات کریں لیتفینیا کی لیتفینیا کے حوالے سے کچھ بچوں کو ڈاؤٹڈ ہیں یا کچھ بچے یہ کویسنز کرتے ہیں کہ کیا لیتفینیا میں جانا چاہیے تو میرے بھائی جو اس ٹائم پہ پاکستان کے حالات ہیں جتنا آپ کا یہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اپنی بیچلر ڈگری کے لیے یا ماسٹر ڈگری کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کے پاکستان میں جوگ کے کیا حالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ وہ رائی ٹائم ہے جس میں بچے اگر جو بچے افسی کر چکے ہیں جو بچے بی ایس کر چکے ہیں وہ اپنی فردر گریجویشن کے لیے یا پوسٹ گریجویشن کے لیے پاکستان سے زندہ باگ جائیں اور پاکستان سے زندہ باگنے کے لیے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ یوکے ہے اسٹریلیا ہے یو ایسے ہے کینیڈا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے اس کے بعد جو بچوں کی لانگ ٹرم سیٹنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں جہاں پہ ان کو بعد میں ریزیڈنسی کے چانسز ہیں تو اس میں یورپ آتا ہے یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں ہر کنٹری کے لیے ایک ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اب جو پاکستانیوں کے لیے سب سے فیزیبل ریکوائرمنٹ ہیں جس میں بجٹ کم سے کم ہوا اور بچے کو آئلز نہ دینا پڑے تو اس حوالے سے یہ کچھ کنٹریز ہیں جو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اس میں بیلجیم میں کچھ یونیورسٹیز اگر اس کے علاوہ پولنڈ ہے اس کے علاوہ لیٹویا ہے لیٹوینیا ہے چیک ریپبلک ہے ہنگری ہے اور اس کے علاوہ یہ سلوویکیا اسٹونیا وغیرہ یہ کنٹریز ہیں مالٹا بھی ان میں شامل ہے جہاں پہ ویڈاو ٹائلز ایڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ویزا ریشو کی بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو دیکھیں ویزا ریشو میں آئیکن سے کہ لیٹوینیا لیٹویا ویڈاو ٹائلز والی کنٹریز میں یہ بہت اچھی کنٹریز ہیں جہاں پہ مور دن آپ کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا ویزا کیسے ملے گا کہ یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ بنتا ہے اب ڈائریکٹ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ یہ ہے کہ جو آپ کی امیگریشن آفیس ہے وہ یونیورسٹی خود وہاں سے ان سے کنٹیکٹ کر کے آپ کا جو ہے وہ پوزیٹیو بسی ہے جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد امبیسی کی ایک جسٹ کاروہ ہی رہ جاتی ہے جس میں آپ کے ڈاکومنٹ ساری چیزیں کو وہ ویلویٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہے ایڈوکیشن پروفائل کو دیکھتے ہیں آپ کا کریمنیل ریکارڈ دیکھتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور آرز کے بعد آپ کو ڈائریکٹ ٹی آر پی کارڈ دے دیتے ہیں جس کی بیسٹ پہ آپ ڈائریکٹ فلائی کر سکتے ہیں لیٹویا یا لیٹوینیا میں آج کی ویڈیو میں ہم لیٹوینیا کے بارے میں ڈسکس کریں کہ وہاں پہ کیا آپشنز جو ہیں وہ آویلبل ہیں دیکھیں لیٹوینیا پہ میرے اس چینل پہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو آویلبل ہے جس میں میں نے لیٹوینیا کا فی سٹرکچر لیٹوینیا کا ویزا پروسس لیٹوینیا کی یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ یہ ساری چیزیں بتائیں اور اس کا ڈسکرپشن اس لنک میں ویڈیو کے لنک میں آویلبل ہے آج کی اس ویڈیو میں میں سپیسیفلی ان پروگرامز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آپ کو یہاں بے سپرنگ دوزار چوبیس میں ملیں گے جو انگلیش میں فلی پروگرامز ہیں اور جن کی فیس بھی کم ہے اور ویڈاو ٹائلز آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم ون بائی ون اس ویڈیو میں جو ہے وہ کور کریں گے جن بچوں کی ان کی ریکوائرمنٹس پوری اترتی ہیں وہ یہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ ہمیں ویڈس اپ ٹیکسٹ میسج کریں ہم ان کو رپلائی بیک کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اگر وہ بچے ہم سے کنسلڈنسی لینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی بچوں آپ میرے سے کنٹیکٹ کرو یہ جو نمبر اوپر چال رہا ہے آپ مجھے ویڈس اپ ٹیکسٹ کریں ویڈن ٹونٹی فور آرز آپ کو جو ہے وہ رپلائی بیک مل جائے گا پڑی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں لیکن آپ لوگ باز نہیں آپ کے فورن سے کال ملانا شروع کر دیتے ہیں اور میرے پاس لیٹرلی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کی ڈریکٹ کالز لے سکوں آپ کو ٹیکسٹ میسج پہ سارا رپلائی بیک ملے گا پھر کچھ کیوریز اگر آپ کی نئی کلیر ہوتی تو میں فون پہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں کہ کونسی یونیورسٹی افیلیبن ہیں آپ کو میں کمپیوٹر سکرین پہ یہ کر کے دکھانے والا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس یونیورسٹی کی جہاں پہ آپ کو سپرنگ انٹیک ملے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لیتفینیا میں اس ٹائم پہ جو ان کی نیکسٹ اپکمنگ انٹیک ہے جس کو فال انٹیک بولتے ہیں دوہزار چوبیس کی فال انٹیک کے ایڈمیشنز بھی اپن ہو چکے ہیں یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹیز ہے بچے اس حوالے سے پریشان ہیں کہ جی فیبریری میں نہیں جانا تو فیبریری میں مجھے مست جانا ہے مجھے میجر انٹیک میں نہیں جانا تو ان بچوں کو میرا ایک سمپل سا یہاں پہ آنسر ہے کہ اگر آپ کی پریویس ایڈوکیشن آپ کی میچ کرتی ہے فیبریری کے سبجیکٹس کے حوالے سے تو پھر آپ ان سبجیکٹس کو چوز کریں اگر آپ کی پریویس ایڈوکیشن فار ایڈوکیشن بیالوجیکل سائنسز ہے اور آپ سوشل سائنسز میں یا انجینرنگ سائنسز میں ٹرائی کرنے ہیں تو وہ بلکل ہی آپ کے لئے فضول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ایڈمیشن کے چانسز بہت کم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ویزے کے پہ بھی اس چیز کا افیکٹ آ سکتا ہے تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں میجر انٹیک کے تو آپ وہاں پہ اپنے ریلیونٹ سبجیکٹس میں اپلائی کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے موسٹ ریلیونٹ سبجیکٹس میں آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا جیسے ہی ایڈمیشن ملے گا ہم انٹرنیشنل کینڈیٹرز جو ہے اپنا ویزا پروسس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جتنی جلدی آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے وہ لیتھوینیا میں فلائی آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی لینگویج کورسز میں انرول ہو جائے اور کلاسز شروع ہونے سے دو تین پہلے مہینے پہلے بھی وہاں پہ آپ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سپیشلی سپرنگ انٹیک کی تو یہاں پہ منجمنٹ اور سوشل ورک جو ہے وہ بیچلر ڈگری پروگرام فور اگزمپل دس یونیورسٹی کلاپیڈیا یونیورسٹی ہے اس کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بیچلر ڈگریز میں سپرنگ انٹیک میں منجمنٹ اور سوشل ورک جو ہے وہ آویلبل ہے اگر ہم ماسٹر ڈگری کی بات کریں تو ماسٹر ڈگری میں بھی سپرنگ انٹیک میں بزنس منجمنٹ اور ہیلتھ کیر منجمنٹ یہ جو دو پروگرام در ہیں یہ آویلبل ہیں منجمنٹ سائنسز کے حوالے سے ان کی پریویس ایجوکیشن ہے بی بی اے آنرز ہے تو وہ اس ماسٹرز میں اپلائی کریں اگر ہم اس کی الیجیبیلٹی کی بات کریں تو یہاں پہ منجمنٹ سائنسز فور اگزمپل یہاں پہ آپ کو بیچلر ڈگریز کے لیے جو ہے یہ آویلبل ہے اب یہاں پہ جب آپ کے سامنے میں اس کے اپلائی ناؤ پہ جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس یونیورسٹی کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فیز ہے وہ اٹھائیسو پینسٹی یورو پر یئر فیز ہے ون ایٹی جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن فیز ہے یہ سینئر ہائی سکول ڈپلومہ ویدھے گوڈ ایوریج گریڈ مور دن سکسٹی پرسنٹ آپ کے جو ہے وہ ایف ایسی میں جو ہے وہ ایف ایف ایسی میں مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں پاکستان سے تو پہلے ریسپیکٹیو بورٹ سے پھر آئی بی سی سی سے اور پھر انسٹری آف فارن افیر سے جو ہے وہ آپ کے ہونے چاہیے ٹیسٹڈ اس یونیورسٹی میں آپ کے جو دیفینٹلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انگلیش کے مطلب ہیں تو اس لیے آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ موٹیویشن لیٹر جو ہے وہ بہت مست ہے یہاں پہ لیچفینیا لیٹفیا میں تو اس حوالے سے بچے میرے سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کے موٹیویشن لیٹر کو ہم خود جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہیں بچے ہوں سے میں لکھواتا ہوں لیکن اس کو میں خود جو ہے وہ ایڈی فائنل سٹیج جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بچے پہ اس کو ہم اپلیکیشن کو سممٹ کرتے ہیں اویلیبل ہے اس میں یہ یونیورسٹی اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سپرنگ انٹیک اویلیبل ہے اور بیچلرز میں یہاں پہ آپ کے پروگرامز جو آپ کو مر رہے ہیں سپرنگ انٹیک کے لیے اس میں ایوییشن منجمنٹ ہے پھر بزنس منجمنٹ ہے فیشن انڈسٹری ہے فول ٹائم یہ پروگرامز 3.5 یارز کا دیجٹل مارکٹنگ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ وہ پروگرام ہے جو سپرنگ انٹیک دوزار چوبیس فیبرری میں ان کی کلاسز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ہمارے پاس وی ٹیک بھی اس کو وی جی ٹی یونیورسٹی بھی بولتے ہیں جہاں پہ پروگرامز بیچلر کے پروگرامز بھی انگلیش میں کافی سارے جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس اپلائیڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ٹھیک ہے آٹوموٹیو انجینرنگ بیلڈنگ انجینرنگ بائیو میکینکس بائیو انجینرنگ تو یہ کافی سارے پروگرامز یہاں پہ اسی طرح ماسٹرز کے پروگرام بھی اویلیبل ہیں اگر ہم بات کریں ویلنس یونیورسٹی کی جو ان کی سب سے ٹاپ رینڈ یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی آپ کے ایڈمیشن نیکسٹ یئر کے اوپن ہو چکے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو پریویس یر چل رہا ہے نیکسٹ یئر اگست میں کلاسز ہیں تو اتنا زیادہ گیپ کے ساتھ یہ لوگ کیوں اپنے ایڈمیشن اوپن کر دیتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کی ایک تو پروسس ٹائم اس حوالے سے پروسس پاکستان میں لمبا ہے پھر یہ چیزیں ہیں پھر ان کے ویزا پروسس میں بھی ٹائم لگتا ہے تو ویزا سارے پروگرامز ہر فیلڈ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا موسٹ ریلیونٹ پروگرام جو لتھوینی میں آپ کو مل جائے گا آپ کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو وہاں پہ آپ کو نام ملے فار ایسیمپل میرا پاس ایک بچہ آیا کہ جیوگرافی کے حوالے سے اس کا سبجیکٹ تھا تو اس سے ریلیونٹ بھی ہمیں یہاں پہ انوائرمنٹل انجینری اور جیوگرافی کے حوالے سے بھی سبجیکٹ مل گئے تو جو بچے بھی لتھوینی میں اپنا نیکسٹ یر کا انٹیک مس آٹ نہیں کرنا چاہتے وہ ہم سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں ہمارے فیسلامان میں فیزیکل آفیس ہے آپ اس کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں پروسس کچھ اس طرح سمجھ لیں سب سے پہلے آپ لیٹیلز لیں گے کیا لیتوینی کی ریکوائرمنٹ ہیں جب آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں گے تو ہم آپ کو پروائی بیک میں ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد ہم آپ کو یونیویسٹیز اور سبجیکٹس آپ کے سرچ آؤٹ کر کے پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کے ساتھ دسکشن ہوگی یہ سبجیکٹ سر موسٹ ریلیونٹ ہے آپ کے بجٹ میں آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کا موٹیویشن لیٹر کے لیے آپ کو بائیٹ کریں گے اس کو ایڈ ایڈیٹ کریں گے آپ کے داکومنٹیشن پوری کریں گے داکومنٹیشن میں جو بچے بیچلرز میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے ایف ایس سی اور میٹرک کے ریزرٹ کارڈ اور ان کی ڈگری یہ دونوں جو ہے وہ پہلے ان کے ریسپیکٹی بورڈ آئی بی سی 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 اور پھر موفا سے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور جو بچے ماسٹرز میں جانا چاہ رہے ان کے جو وہ لاز ٹرمینل ڈگری یا پرویجنل سی ٹیفکیٹ یا ان کے جو ٹرانس کرپس ہیں یہ چیزیں ایچی سی سی اور موفا سے ٹیسٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ان کو دو رکمنیشن لیٹر چاہیے پاسپورٹ چاہیے آپ کی وائٹ بیکگراؤنڈ چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے آپ کی ایڈمیشن کے لیے اس کے بعد اب یہ ہو گیا ان یونیورسٹیز کی ایک اپلیکیشن فیز ہے جو ہنڈرڈ یورو سے لے ایٹی یورو تک ویری کرتی ہے وہ کینڈیڈیٹ خود بھی پی کر سکتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ ہے اس کے تھوہ ہم جو پی کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نارمل بینک سے پاکستان میں جائیں گے تو مور دن جو وہ فورٹین ڈیز لگ جاتے ہیں آپ کو صرف فی ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کا انٹرویو یونیورسٹی کا یا انٹرویو کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو انٹرویو ہے اس کے بچوں کو پرپر پرپریشن کرواتے ہیں جس میں کچھ کوئسٹنز ہیں جو سکرین پہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ نے اپنا ویڈیو ریکارڈ کروانی ہوتی ہے اگر ہم ریٹن اگزائم کی بات کریں تو موسٹلی میتھمیٹکس کا ریٹن اگزائم ہے بی ایس پروگرام کے لیے تو اس میں بچوں کو ای کی بکس میں ریکمینڈ کرتا ہوں یا جی آری کی بکس جو ان کے میت کا پورشن ہے اس وہ اپنی نیرسٹ جہاں پہ آپ کو اپوائنمنٹ ملتی ہے فار اگزامپل آزربائیجان آپ کو ٹرکی جا سکتے ہیں تو وی ای 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 کے تین جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ویزا پوائنمنٹ ملے گی وہاں پہ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ فردر آگے ویزے کے لیے ہم آپ کی فائل کو پورا پروپر پرپیر کرتے ہیں جس میں آپ کے یونیورسٹی کا انویٹیشن نمبر ہے اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے یا جو بھی چیزیں آپ کو ٹیمپری ریزیڈنس پرمیٹ اپلائی کرنے کے لیے بیسی میں میں رکھے کہ لیتھوین ہے کہ گروئی ہے اور ہم میں چھوٹا سا کنٹری ہے ملٹی کلچرل ہے تقریبا سارے لوگوں کو انگلیش آتی ہے کوئی بھی آپ کو جو پرابلم نہیں آتی اتنی زیادہ جو بڑے کنٹری جیسے فرانس ہو گیا جرمنی ہو گیا یا دوسرے کنٹری جہاں پہ ان کی اپنی لوکل لینگویج بہت زیادہ ڈومینی کرتی ہے تو لیتھوین یا میں آپ کو انگلیش سپیکنگ والے کافی لوگ مل جائیں گے اس لیے آپ کو جاب اپرچونٹی بھی مل جائیں گی لیونگ ایکسپینس کی بات کریں تو جو پر کنڈی کٹ یہاں سے جاتا ہے جاب کے ساتھ تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے کوئی پکی پکائی وہاں پہ آپ کو لیے روٹیاں یا پلیڈ میں کوئی نہیں پڑی ہوئی آپ کو یہ ساری چیزیں جو انکرمی پڑتی ابھی کر لی ایک میرا سٹوڈنٹ ریحان جس کی ویڈیو بھی چینل پہ اویلیبل ہے وہ مجھ نے میرا آفیس وزٹ کیا یہ پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی فیس بھی مینجز کر لی ہے اور ساتھ میں اپنی ٹکٹ بھی ایک سال کے بعد پہ لے کے پاکستان آیا تو لیچفینیا میں بھی بہت کے سامنے سیچویشن ہے ہمیشہ پوزٹیف سوچنا چاہیے تو آپ کے پاس تو آپ یورپی یونین میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری آگے فیوچر جاب آویلیبل ہیں آپ وہاں پہ اپنی ڈگری پوری کر لیں اچھے مارک ساتھ کر لیں وائٹ کالر جاب آپ کی ریلیونٹ فیڈ میں کہیں پہ نہیں جا رہی مسئلے ان کے لیے جو کرتے کچھ نہیں اور بس بٹھے یوں پہ سوچ کے جی اٹھے گیا تکی ہو جو پہ 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 لوں تو دیکھ لیں کون ہو یہ چیزیں سوچ لو کہ یہاں پہ آپ کو کیا مل رہے ہیں یہ چیزیں ڈگری بس ٹپا رہے ہیں تو ان چیزوں کو وائٹ کریں اور بائے نکلیں thank you so much